پولیس کی گاڑی سے دو مہیلاؤں کی موت دراصل گروگرام الور ہائیوے پر بدھوار دوپیر یا تایات پولیس کی گاڑی سے کچل کر بائیک پر سوار دو مہیلاؤں کی موت ہو گئی ان کی پہچان پروچ پر جرکا تھانا چھتر کے گاؤں محمد باس نیواسی حسواتی 48 ورسیے پتنی کنہیہ لال اور رجنی 20 ورسیے پتر ودھوک کی سنچند کے روپ میں ہوئی ہے درگھٹنا سے گسائے گرام انہوں نے ہائیوے پر جام لگا دیا اور پولیس کی گاڑی میں توڑ پھوڑ کی سوچنا پر پہنچے بھاری پولیس بل نے لوگوں کو سمجھا بجھا کر جام کھلوا دیا حاصل میں مہیلاؤں کو بائیک پر لے کر آ رہا ویجے بھی گائل ہو گیا تھا گھٹنا کو دیکھنے والے اور مہیلاؤں کے پریجنوں کے مطابق بدھوار کو ویجے حسواتی اور رجنی راجستان میں اپنی رشتہ داری میں ہو کر بائیک سے گھر لوٹ رہے تھے سنتولن بگڑا اور تینوں سڑک پر گر گئے اسی دوران پیچھے سے آ رہی آتیات پولیس نے تیج ربطار گاڑھی نے انہیں کچل دیا اس سے یہاں حسواتی اور رجنی کی موکے پر ہی موت ہو گئی جبکہ ویجے گھائل ہو گیا تھا ویسے پولیس کا دعویٰ ہے کہ ان تینوں کی بائیک کا سنتولن پاس سے ہو کر گجری ایک انے بائیک سے چھو جانے سے بگڑا تھا گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی آس پاس کے لوگوں نے پولیس پر لاپروائی کا آروپ لگاتے ہوئے سڑک پر جام لگا دیا انہوں نے پولیس کی گاڑی میں جم کر توڑ بھوڑ بھی کی دوسری اور گاؤں کے کچھ لوگوں نے فون کر پولیس کو درگھٹنا کی جانکاری دی اس پر بھاری پولیس بل بھونکے پر پہنچ گیا اس کے بعد بھی لوگوں کا گصہ سانت نہیں ہوا انہوں نے پولیس کرمچاری کے سامنے بھی یا تیاد پولیس کی گاڑی میں توڑ بھوڑ کی لاپروائی کا آروپ لگاتے ہوئے انہوں نے پولیس کا بھاری ورود کیا کیا آپ پولیس اس کی صحیح جانچ کر پائے گی یا نہیں یا پھر یوں کہیں کہ گول مول کر دے گی آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور آپ دیکھ رہے تھے ڈی ٹی وی نیوز اسماعیل پترکار کے ساتھ اگر آپ نے ڈی ٹی وی نیوز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پولیس سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا پیج ایک تو میری ممی ہے ایک میرا بھائی ہے اور ایک میرا بھائی کی بہربانی ہے موت میں جا رہے تھے نوگاں محمد بات سے تو یہ دوہ کا توڑیا پہ اپرے سے جفشی آ رہی تھی تو اس نے کوئی ڈمپر کے ساتھ لگا رکھی تھی پیچھے اور نکنو کی کیا نام ہے اس نے جیسے اوہے سایڈے بگلی تھی نکنو کی موٹسائیکل اس میں لگ گئی تو میری ٹویرہ اس میں موٹسائیکل میں لگ گئی ایک تو میری ماں ہے جس کی پہنتیس چالیس پہنتیس کی ہوئی کی تیس کی ہوئی اور ایک میری مخلوق بھائی کی بیروانی ہے ابھی ساتھ ہوئے جب لوگ ناؤن لگا تھا تب گائل بھی ہوئے ہیں ہاں گائل بھی ہوئے ہیں ساہاں پہ ایک ساتھ رہے ہیں وہ یہ ہی مانڈک امر دن سے میں سامو انساف ہونا چاہیئے یہ وہاں تھا یہ نوگاں بوڑر دوہ کا توڑیا پہ یہ کھڑی ٹیٹ ٹویرہ وہاں پہ پھولی ٹرافی پالوں کی نوگاں بوڑر پہ تو پتہ نہیں ان کے پاس کوئی گاڑی بھاگیا وہاں سے انہوں نے اس گاڑی کا پیچھے کیا ہے تو پیچھے کیا تھا تو انہوں نے پتہ نہیں کوئی سائیڈ لیا تھا کیسے یہ سامنے سے موٹ سیکل میں جب دیئے تو جو جنانی تھی نا وہ گری تھی ٹویرہ کے نیچے اور جو چلا رہا تھا وہ اچھٹ کے دور گیا اس کے تو کھڑوں چونوں تائی باکہ وہ وہی پہ ختم ہوئی یہ محمد باست سے نوگاں جا رہے تھے موت میں وہاں جا رہے تھے تو یہ دو اکھٹوڑیا پہ ہی یہ ہو گیا یہ قریباً تین بجے دھائی تین بجے گیچھ ایک کا نام تو ہے حسبتی وہ تو تھی اس کی کھڑیا ساف اور ایک تھی بہوڑ اس کا نام تھا راجنہ گاؤں دوہا کے پاس سے دو مورسائیکل تھی جو نگینہ سے دوہا کی طرف داری تھی در سے سامنے سے ہمارے پولیس کی گاڑی آئی جن میں تکر ہونے کے بعد دو ڈیڈ سپورٹ اور چیار کو چھوٹ لگے کچھ گاؤں کی لوگوں نے گلتائے گاؤں کی لوگوں نے جام بھی لگا دیا تو کس پر سن اٹھا جا ہاں کچھ دیر کے لیے جام لگا تھا میں موکے پہنچ گیا تھا ان کو سمجھا دیا ابھی جو بھی کاروائی بنتے ہیں ہم کاروائی کرنے لگ رہے ہیں ابھی پوست مارٹم ہونے لگ رہا ہے وہ ڈیڈ بوڈی ان کے والے کیس آئے گی